عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستئین و ہوا خیر ناصر و معین و صل اللہ علیہ وسیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین عزیز ناظرین میں سید حنان رزوی آج آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بیان کرنا چاہتا ہوں جسے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام آپ شاتھ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں اکثر اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوگی جو شخص اس دعا کی پابندی کرے گا وہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد اپنا دائنہ ہاتھ سینے پر رکھیں اور سینے پر رکھنے کے بعد ایک مرتبہ درود ابتدا میں اور ایک مرتبہ درود آخر میں پڑھیں اور بیچ میں اس دعا کو پڑھیں یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألوکا ان توہی قلبی بے نور معرفت کا یا اللہ اس دعا کو ایک مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے تین مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے پانچ مرتبہ گیارہ مرتبہ اکتالیس مرتبہ اور سو مرتبہ بہتر یہ ہے کہ اسے جس خدر زیادہ پڑھ سکتے ہیں اپنے وقت کے حساب سے پڑھا کریں یا کم از کم ایک مرتبہ اگر پابندی سے ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کرے گا تو اس کا اثر ضرور ہوگا اور نہ صرف وہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا بلکہ علم اور معرفت اور نور کے سرچشمیں اس کے سینے سے جاری ہوں گے وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ الطاہرین